اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مینیو ویلوگ تو بھائی آج صبح صبح ایک سین ہو گیا آج ہم لوگوں کو نکلنا دیکھ نورترن ٹور پر جو کہ کینسل ہو گیا رات کو تین بجے میسے جا رہا ہے کہ پھئی پلان کینسل ہو گیا راستے سے ہی نہیں ہے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تھوڑا صحیح سین ہو گیا برحال آج جمعہ کا دن ہے تو میں نے آج کوشش کروں کہ میں تارک مصود صاحب کی مزید میں نماز پڑھوں اور آپ سے ملاقات بھی کروں برحال ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو آپ بہت آسانی پہوست سکے اور اس مہینے تک کا ٹارگٹ ہے کہ کم اس کم ہنڈیٹ کے سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کی سپورٹ کے بغیر سے نہیں ہو سکتا تو کینلی زیادہ زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کر دیں اور ملتے ہیں آپ سے تارک مصود صاحب کی مزید میں پوش کروں کہ ملاقات بھی کروں کیونکہ وہ تھوڑے بیزی زیادہ ہوتے ہیں لوگ کا حجم زیادہ ان کے آگے پچھے ہوتا ہے تو نہیں لگتا ہے کہ ملاقات ہوگی پھر بھی پوشش پوری ہوگی کہ ملاقات کروں تو جی دوستو تو میں ان کی مسجد کے حدود تک پہنچ گیا ہوں یہ مسجد کا نام میں ابھی بتاتا ہوں مسجد ہے فلائیہ کے نام سے ان کی مسجد ہے اور یہ انڈا مور کے قریب کو سیکٹر ہے وہاں پر ان کی مسجد ہے ٹھیک ہے اب میں اندر جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں مولی صاحب تو آگئے ہیں آواز آ رہی ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں میں آپ کو بتایا تھا کہ میں تارک مصود صاحب سے انٹرویو تھوڑا سا لوں گا ان سے ملاقات کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسے ہی میں نے کیمرہ آپن کرا تو ان کے جو گارڈ تھے آگے پیچھے انہوں نے مجھے اشارہ کر دیا تو کچھ بھی ایسا سین نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو ہی بنانے نہیں دے رہتے وہاں پر ایک بہت ہی سکتی سے ایک پورا ایسا ماحول تھا کہ وہاں پر کچھ بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے تھے مجھے نہیں پتا کیا ہاں کیوں نہیں کر سکتے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں نماز پڑھ کے پر واپس آ گیا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایک ایسپو سینٹر میں ایک ایونٹ چل رہا ہے وہاں پر دیکھتے ہیں کیا سین ہے ایک ایونٹیشن ہے آئیٹی کا بہت اچھا ایونٹ چل رہا ہے تو آئیٹی تو ہماری اپنی فیلڈ ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا تو اس وقت میں موجود ہوں ایسپو سینٹر میں اسٹرال لگائے میں صرف کوئی اپنے مطلب کا کوئی اسٹرال آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں ان سے کچھ یہاں پر صرف سولر وغیرہ اسٹرال لگائے میں اتنا کوئی خاص دکھانے کا ہے نہیں تو میں تھوڑا جلدی جا کر آئیٹی کے اسٹرال پر جاتے ہیں ایک اسٹرال جو کہ ایونٹی کا پروجیکٹ ہے وہ آئی فی فی بی ایس یہ ایونٹسٹی ہے یہ ایک اچھا ایڈیا لوگوں کے لئے مطالف کروارے سے انٹیرو لیتے ہیں کہ ان کا کیا ایڈیا ہے انہوں نے کس بیسس پر اپنا انسال لگائے ہوگا ہے اسلام علیکم سلام سر جی کے نام آپ کا میں نام شامیر ہے سید شامیر آپ آئی سی سی بی ایس ایونٹسٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی جی آپ سٹڈنٹ ہیں ان کے میں ایک سٹارٹ اپ ہوں اچھا تو آپ اپنے بارے اپنی ایونٹسٹی کے بارے میں اسے لیے تکنوجی پر انسال اور میں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو نیو سٹارٹ اپس جو بندے جو نئے آئیڈیا کے ساتھ ہیں انہیں یہ نہیں باتا کہ وہ بزنس کس طرح کرے کریں تو ہم اس کے اوپ پر یہ گائید کرتے ہیں کہ ان سٹارٹ اپس لڑکے جو تکنوجی جانتے ہیں ان کو بزنس کھڑا کرنا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی بندے کے ساتھ آتے تو ایڈیا کے ساتھ دی جاتی ہے کہ وہ آئیڈیا ریلائیبل ہے یا نہیں اور اگر ریلائیبل ہوتا ہے تو ان کو یہ ساری سرویسز پروائیڈ دی جاتے ہیں ان کو فی سپیس دی جاتی ہے ان کو منٹورنگ سیشنز دی جاتے ہیں کہ وہ کس طرح آگے مارکٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح انویشمنٹ کر سکتے ہیں اور جب ان کا آئیڈیا ایک اچھے لیول تک پہنچ جاتے ہیں لائک کہ وہ آئیڈیا میں انٹریکشن لیاتے ہیں نمبرز آ جاتے ہیں ان کے پاس مارکٹ پہ تھوڑا سا آئیڈیا چلا کے دکھا دیتے ہیں تو ان کو ایک بڑے انویسٹر سے کنیکٹ کیا جاتا ہے جس کے تھوڑا یہ ایک فنڈنگ ریز کر سکتے ہیں یہ سارا جو سرٹ پہ وہ سب فری ہوتا ہے بس اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ آپ کے بعد آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے آئیڈیا کس قسم کا اچھا ہونا چاہیے آپ نے ابھی تک کچھ پرجا کر رہے ہیں کسی لوگوں کے ساتھ ایک آئیڈیا بتائیں ہمارے ہاں پہ کافی انویٹیو آئیڈیا آلیڈی ورڈ کریں کچھ یہ کہ روبوٹکس کے اوپر ہیں کچھ یہ کہ ٹیکنولوجی بچ پاکستان آپ کا کونسا آئیڈیا چل رہا ہے بائیونکس بھی آم بنا رہے ہیں جو لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک آرٹیفیشل آم بناتے ہیں جو ڈائیٹلی برین سے ریسپونس کرتا ہے اچھا یہ پاکستان میں چل رہا ہے جی جی یہ بھی چل رہا ہے اس کے علاوات فکشن والی باجی ہے ہمارا پروچیکٹ جس میں یہ ایک ہے وومن امپاورمنٹ عورتوں کو گھر بیٹھے روزگار پروائیڈ کیا جا رہا ہے تو اپنے بہت ساری سرویسز پروائیڈ کیا رہا ہے کم ایک لی ہے جس میں بی تو بی مارکٹ پیس یہاں پہ کافی ساری سٹارٹس ہیں کافی ساری سٹارٹس ہیں جو کہ پاکستان میں کافی پلے کر رہا ہے بہت شکریہ سار جی بہت شکریہ سار جی ایم 3 ٹیک اس سے انٹرویو لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ کی کیا سرویسز ہے اپنے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ اگر میں آپ کو بتاؤ تو آپ کی کسی بھی اکاؤنٹ ہے بہنگ میں اکاؤنٹ ہے آپ کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں آپ کو ایک شورٹ کوٹ سے یا کسی نیم سے میسیج رسیب ہوتا ہے جو میسیج رسیب ہوتا ہے وہ بیکنڈ سرویسز ہماری طرف سے ہوتا ہے مطلب ہے ہر قسم کی ایسیم سرویس آپ کی آپ پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کیا الیکٹرک ہے ہمارے پاس تقریباً پیتر سے زیادہ فائنیکشن انسٹیوٹس ہیں تو آپ کو یہاں پر سال لگانے کا مقصد کیا ہے اپنی سرویس سیل کرنا ہے یہ تو نیٹ ورکنگ کے لئے ہوتا ہے تو کوئی ارڈ لینا چاہے آپ کی سرویس تو اگر جیسے میں ہی لینا چاہوں کیا پیکجز ہوں گے پیکجز تو ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے ریکوائیمنٹ کیا ہے اس طرح تو ڈسکیوز نہیں کر سکتے لیکن یہ جب فرمل بات ہوتی ہے بہت شکریہ جی ابھی ٹیک ورڈ میں ہم اسٹال میں موجود ہیں ان سے انٹریو لیتے ہیں ان کی سرویس جو کمپنی کی سرویسیں پروائیڈ کرتی ہے جی اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے سر آپ کو نبی لگتر سر جی میں نے آپ کا انسٹال دیکھا سالسور ڈولپمنٹ ٹیم تو اس جو آپ کی کمپنی ہے ٹیک ورڈ کیا اس کا پرپس کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے کمپنی کا ویژن یہ ہے ہم جو روزانہ کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ایونٹ میں ہم اپنی ذاتی مقصد میں کامیاب ہوں وہ ہی ہے کہ بننے کے بعد اللہ کی رضا حاصل کریں ہم سوفیر انجینئرز ہیں لیکن ہمارا مقصد سوفیر بنانا نہیں ہے تو آپ سرویس کیا پروائیڈ کرتے ہیں آپ کی کمپنی ہم لوگ سرویسیز سوفیر ڈیویلپنٹ سائس اپلیکیشن اپلیکیشن ویبسیٹ وغیرہ سوفیر اور آپ کا اپلیکیشن کا ہی کہاں میں سارا تو اگر کسی کو ہمارے چینل کے توسط سے کوئی آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اپنی سرویس لوکلی آپ پروائیڈ کرتے ہیں جی کر دیتے ہیں لیکن ہماری سرویسیز ہیں بڑے پیمانے پر ہوگی ہیں جیسے کوئی دکان کا سوفیر ہے وہ بناتے ہیں یا نہیں وہ اس کو آپ نہیں بنائیں گے کوئی بڑا سوفیر نہیں بنائیں گے بڑا سوفیر تھوڑا سا آپ گھاٹ کریں کس قسم کا بڑا سوفیر ہے سٹارٹ اپ یہ فنڈڈ ہوتی ہیں کبھل اوک ملین ڈالرز فنڈڈ ہوتی ہیں ان کو ایک بزنس اپلیکیشن بنانی ہوتی ہے جس کو بنانے میں 3 مینے لگتے ہیں سال لگتے ہیں مطلب بڑے سوفیر پر کام کرتے ہیں بہت شکریہ سر جی جی اسلام علیکم سار جی کیا نام ہے آپ کا مجھے سامین امرو خان سار اپنے سٹارٹ کے جو سروزیں اس کے بارے میں دور سا ڈسکرائب کریں کیا سروزیں ہیں ایک وینڈو ہے جہاں پہ 8 ڈیڈیڈ پر ایٹھ سوشل ڈیڈیڈ پر سکتے ہیں اسے فیس بوک، ٹوٹر، لینکڈن، پینترس گوگل می بزنس، انسٹرگرام، لیٹیوب، ٹک ٹک اس سب ایک وینڈو سے کنٹرول ہو سکتا ہے اپنے ایٹی سین میں آیا ہے آپ نے کہا، ایم لونگ ایٹی سین اپنے سوشل جائے پوز کیا ایک ساتھ سارے آٹ کیا پر پیٹ فرم پر پوز جائے گا ایسی ہی آپ انکہ سکیجو کر سکتے ہیں ایک وینڈو سے لوگ میسج کر رہے میں جواب دے سکتے ہیں کیا انڈرگیو میں دیکھ سکتے ہیں اور الانیٹکس رپورٹ جنید کر سکتے ہیں تو انشورٹ بسکلی پورا ہی سوشل میڈیا میند میں سلیوشن ہے جو اپنے ٹیم میں ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا ہے یہ فری ہے پیڈ اس میں فری ورزن بھی ہے پیڈ ورزن بھی ہے فری کے اندر آپ سارے فیچرز انلوگ تین سوشل پروفائلز ایٹ کر سکتے ہیں اور پیڈ میں 29 ڈالرز اور پلانز جو پر پیسی میں جائیں گے انلوگ سارے فیچرز اور تین اکاؤنٹ کے لئے ایک ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جس سارے فیچرز انلوگ کر رہے ہیں ایک اپنے بہار کی ہے پاکستان کی لوکلی ہے یہ بہار کی ڈیلیوئیر کم کی ہے پاکستان کے اندر پوری کمی بنی ہے ہم سب پاکستانی ہی انسان چلائیں اچھا ہیئے پاکستان سے اس سرور وغیرہ سب پاکستان اس کا جو سرور کلاود ہے وہ ایڈیویس پہ جو کہ باہر ہوتے ہیں یہ جو ڈیپینڈ کرتی کمی پاکستان پہ کرتی ہے جی جی ہمارے پوری ٹیم پاکستان کے اندر بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر بہت سارے مختلف مختلف اسٹال لگے ہوئے تھے زیادہ تر جو انسٹال تے وہ ایٹی سے ریلیڈیٹ تھے جب ہی میرا آنے کا مسئل یہاں پڑتا باگی سولر وغیرہ انسٹال لگے ہوئے تھے آپ کو ایک گھلک دیکھا یہ باگی ایٹی کا جو میرا جو فوکس کا میں نے آپ کو تھوڑے بہت لوگوں سے انٹریوئے لیے جو چھن 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 کے اچھے اچھے جو مجھے لگے ان کو آپ کو دکھانا چاہیے تو وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو اس وغیرہ کو کرتے ہیں بھی یہاں تک ختم اگر آپ نے میرا اپنے تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جتنی بھی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہت سانی بہترین طریقے سے پہنچ سکے کہ چینل کو بہت سبسکرائب کریں